بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماخص ہے خطبات مدرس سرمایہ اردو ہمارے سامنے ہیں جو گیارمی جماعت کے طلبہ و طالبات کو پڑھائی جاتی ہے اس کی فیرست میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حصہ نصر کا جو پہلا سبق ہے وہ عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلے سفے پر یہ سبق موجود ہے مگر اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس سبق کے مصنف سید سلمان ندری کا طاق کروایا جائے سید سلمان ندری یہ تصویر دیکھئے بڑی ہی یادگار اور نایاب تصویر ہے جو غالباً 1920 میں لندن میں کھچوائی گئی ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس تصویر میں دیکھئے کہ پیرانہ سالی کے دور میں بھی سید سلمان ندری کتنے باروب اور پروکار نظر آ رہے ہیں مصنف 22 نومبر 1884 ہندوستان کے زلہ پٹنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں دینہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی اور اس کے بعد لکھنو چلے گئے جہاں ندوات العلماء میں علامہ شبلی نمانی صاحب کے شاگت بنے اس کے بعد ماہنامہ الندوہ کی ذمہ داری بھی سمالی کچھ عرصہ دککن کالج کونہ میں پروفیسر بھی رہے دارالعلوم ندوہ میں معلم بھی رہے دارالمسنفین آزم گھر سے کچھ عرصہ بابستگی رہی اور ایک مجلہ معارف کا اجرا کیا آپ عربی و فارسی کے جید عالم بھی ہیں معرخ بھی ہیں صیرت نگار بھی ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے استادِ گرامی نے علامہ شبلی نمانی نے صیرت النبی پر ایک کتاب کا آغاز کیا مگر ابھی دو ہی جلدیں لکھ پائے تھے کہ زندگی نے بے مفائی کی آپ کے بعد سید سلمان ندوی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا باقی جو جلدیں ہیں وہ سید سلمان ندوی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں یعنی اس کتاب کو دو اشخاص نے مکمل کیا ہے کچھ حصہ اس کا علامہ شبلی نمانی صاحب نے لکھا ہے اور باقی جو اس کا کچھ حصہ ہے وہ سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا ہے کیا میں پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہوئے اور پھر انیس سو تریپن میں کراچی کراچی میں ہی ان کی وفات ہوئی آپ کی درجوں کتابیں جو ہیں وہ منظر آم پر آ چکی ہیں مگر کچھ چیدہ چیدہ کتابوں کا ذکر کرنا میں لازمی سمجھوں گا ان کی تصانیف میں سب سے پہلے خطبات مدرس یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے سبق کا ماخص ہے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ علامہ شبلی نمانی صاحب نے اس کا آغاز کیا اور اس کو مکمل سید سلمان ندوی صاحب نے کیا صیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات شبلی یقیناً علامہ شبلی نمانی کی حیات پر ہے ان کی حالات زندگی پر مبنی ہیں یادِ رفتگاں ان کے کچھ دوست احباب جو کہ داگِ مفارکت دے گئے ان کی یاد میں لکھی ہوئی کتاب ہے بریدِ فرنگ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے عرب و ہند کے تعلقات منوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا مکاتیبِ شبلی شبلی نمانی صاحب کے جو خطوط ہیں ان کو اس میں اکٹھا گیا گیا ہے یقیناً کر کے اس کو چھاپا گیا ہے خطوط شبلی یہ بھی علامہ شبلی نمانی صاحب کے خطوط پر مشتمل ہے اور تاریخِ ارزل قرآن یہ عرب کے جغرافیہ اور اس کی تاریخ پر مبنی کتاب ہے تو آئیے چلتے ہیں عزیز طلبہ اس سبق اور اس کے محس کے حوالے سے ایک خاص پس منظر بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ پس منظر بیان نہ کیا جائے ہمارا یہ لیکچر مکمل نہیں ہو سکتا درحقیقت سیدت النبی کے مختلف پہنوں پر سید سلمان ندوی صاحب نے کل آٹھ خطبے دیئے یہ آٹھ خطبے جنوبی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش پر اکتوبر اور نومبر انیس سو پچیس میں دیئے ہیں مدراس میں درحقیقت مدراس میں کچھ برسوں سے ایک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے کوئی نہ کوئی مستند عیسائی فاظل حضرت مسیح علیہ السلام کی خیات و سوانے اور مسیحی مذہب کے متعلق چند آلیمانہ خطبے دیتا یہ خطبے سال با سال خطبے اور نہایت دلچسپی سے سنے جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر مدراس کے چند مخلص تعلیمی کار فرما مسلمانوں کے جلوں میں بھی خیال پیدا ہوا کہ یہاں انگریزی مدارس کے مسلمان طالب علموں کے لیے بھی مسلمانوں کی طرف سے اسی قسم کی کوشش کی جانی جائے یعنی سال با سال کسی مسلمان فاظل کی خدمات حاصل کی جائے جو اسلام اور پیغمبر اسلام پر طلبہ کے انگریزی کے ذوق اور مجودہ رنگ کے مطابق خطبے دیں لہٰذا اس اہم اور مقدس کام کے لیے سید سلمان ندوی کا انتہاب عمل میں آئے سید سلمان ندوی خطبات مدرس کے دباچے میں خود لکھتے ہیں کہ یہ میری سعادت ہے کہ اس اہم اور مقدس کام کے لیے سب سے پہلے میری ذات کا انتہاب عمل میں آئے اور اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں اس عظیم الشان سلسلے کی پہلی پہلی بن سکتوں عزیز طلبہ در حقیقت یہ جو خطبے تھے یہ مدرس کے لولی ہال میں مغرب کے بعد ہر ہفتہ کی شام کو دیئے جاتے ہیں بعد میں تقریباً ایک سال بعد انیس سو چھبیس میں ان خطبات کو مرتب کر کے کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا ایک اور بڑی اہم بات کہ یہ آٹھ خطبے جو تھے ان میں پانچوا خطبہ جس کا عنوان تھا سیرت محمدی کی جامعیت در حقیقت اس پانچوا خطبے سے ہمارا سبت لیا گیا ہے یہ خطبہ اگر کتاب میں دیکھیں کتاب جو ہے جو میں پڑھ تکا ہوں وہ تقریباً بیس صفات پر جو ہے یہ خطبہ پانچوا خطبہ جو ہے بیس صفات پر مجتمع ہے جبکہ ہمارا جو سبت ہے یہ تقریباً تین صفات پر مجتمع ہے اس کا مطلب ہے کہ چند اقتباسات لے کر ہمارے سبت میں شامل کیے گئے مکمل خطبہ شاید ہمارے سلیبس میں شامل کرنا ناممکن ہوتا کیونکہ وہ بہت طریق ہے اس کے ساتھ سبت کا تاروح بھی کرواتا چلوں سنفِ عدب ہے سیدت نگاری اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن و سنت کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر فضیلت ظاہر کی گئی ہے دین و دنیا کی رہنمائی کے بارے میں بتایا گیا ہے تمام طبقات اور شباجات کے لیے عملی خدایت جو ہے وہ اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے علاقہ فاضلہ کا نمونہ پیش کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حیثیت تاجر بادشاہ فاتح استاد شاگر منتظم سالار منصف شوہر اور باپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب عالم تاب اور عبر بارہ ہیں یہ بتایا گیا ہے خدا کی وضع تلوی کیسے تھی کن لوگوں میں تھی اس کا تذکرہ گیا گیا ہے مسلمانوں کی مشترکہ اقدار کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے دائمی اور عالمی رہنمان جو ہیں وہ کون ہیں یہ بتایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت درحصل رضا الہی کا ذریعہ ہے اور معحض ہے خطبات مدرس یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جی عزیز طلبہ آپ کو اس سبق کے ماخص کا جو سر ورک ہے وہ بھی دکھاتا چلوں اور اس کے ساتھ ان آٹھ خطبوں کی فیرست بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے سفر نمبر تین پر ہے اور تمام آٹھ خطبے یہاں پر آپ کو ایک ہی فیرست میں ان کی انوانات یا ان کی موضوعات نظر آ رہی ہیں پانچمہ خطبہ جس کا انوان ہے سیرت محمدی کی جامعیت یہ وہ خطبہ ہے جس میں سے ہمارا جو سبق ہے وہ اخص کیا گیا ہے آپ گوھر کریں تو یہ پانچمہ خطبہ سفر نمبر تیراسی سے شروع ہو رہا ہے اور چھٹا خطبہ ایک سو تین سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانچمہ خطبہ جو ہے وہ بیس سفات پر مستمل ہے اور ہمارا جو سبق ہے وہ تین سفات پر مستمل ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے یہ خطبہ پڑا بھی ہے پانچمہ خطبہ مکمل پڑا ہے تو اس کو پڑھ کر مجھے یہ آگاہی ہوئی کہ ہمارا سبق جو ہے وہ چند اکتباسات پر مستمل ہے یعنی پورا خطبہ اس میں شامل نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں جی آگے ہم پیراگراف نمبر ون کی تشریح کریں گے پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر کچھ نکاتی مدد سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارعے اور طریقے کے بانی نے جو امدہ نصیختیں کی ہیں ان پر عمل کیا شارعے کا مطلب شریعت لے کر آنے والا اور بانی کا مطلب بنیاد رکھنے والا لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر پیار کی اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے اور عملی مجسمے کی پیربی اور اتباق و خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے عملی مجسمہ کا لفظی معنی تو بت ہوتا ہے مگر جب اس کو عملی مجسمہ یعنی اس کو اس کی ترکیب کو اس طرح پڑھیں گے عملی مجسمہ مکمل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا عملی نمونا پیربی اور اتباق مترادفات ہیں اس کا مطلب ہے کسی کے نقش قدم پر چلے آگے دیکھتے ہیں جی چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت کتاب سے مراد خدا کے احکام پر احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اور سنت جس کے لگوی معنی راستہ کے ہیں یہ معنی نہیں در حقیقت اس کا صحیح تلفز جو ہے معنی ہے کھڑی زبر ہے نون کے اوپر تو یہ معنی صحیح تلفز ہے معنی جو ہے یہ غلط العام ہے اور چونکہ اب یہ مروج ہو چکا ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں جبکہ صحیح تلفز اس کا ہے معنی یعنی لغوی معنی اس کو پڑھیں گے تو لغوی معنی راستے کے ہیں وہ راستہ کے جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ دلچ ہے غرض یعنی کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تقمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب ہم نکات کی مدد سے اس کی تشریح کرتے ہیں خدا کی محبت کا احل بننے کے لیے اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق پیغمبر کا عملی مجسمہ اور اس کی پیغ تو عزیز طلبہ زیر تشریح جو عبارت ہے یا یہ جو پیراگراف ہے اس میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب یعنی اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور کشنودی کے خصول کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی ذریعہ بتایا وہ یہ ہے کہ شریعت لانے والے پیغمبر اور مذہب کی بنیاد رکھنے والے میں جو قمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے چنانچہ ہر مذہب نے یہی فلسپہ دیا ہے کہ اس مذہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی محبت کے خصول اور اس کی انعائد کے امیدوار بننے کے لیے اس کی اداعت کریں انسان در حقیقت تربیت کا محتاج ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کا انتظام کیا ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کو دنیا میں بیجا تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں اور ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف دے عزیز طلبہ دین اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری جامع اور عالم گیر مذہب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے حصول کے لیے تمام مذہب سے افضل اور بہترین بہترین طریقہ مطارب کرایا ہے اور اعلان فرمایا ہے کہ اس نمونے کی اطاعت اور پیروی ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا مستق بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور وہ نمونہ کون ہے وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ہے یا ایوہاللزین آمن اتی اللہ وآتی رسول اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت عزیز طلبہ اسلام کے ماننے والوں کے پاس دو بڑی نیمتی ہیں ایک قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مکمل ذابطہ ہے اور دوسرا دوسری بڑی نیمت کیا ہے سنتِ رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا عملی نمونہ آپ کی صیدت کا ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب تھا صحابہ کرام کا در حقیقت ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے اور وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا اور زندگی کے تمام لمحات کو احادیث کی شکل میں محفوظ کر دیا در حقیقت یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لفظی تصویریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں عزیز طلبہ آگے بڑھتے ہیں مسلمان کی کامیابی اور تکمیلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان انتہائی مسترد ہے روحانی طور پر اسے وہ سکون وہ چین میسر نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے ہم اپنے ارگر دیکھتے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہیں بے شمار لوگ ہیں بظاہر بڑے خوشحال نظر آتے ہیں بڑے خوش نظر آتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو زندگی کی ساری آسائشیں میسر ہیں ان کو ساری خوشیاں جو ہیں وہ میسر ہیں لیکن جب ان سے سابقا پڑتا ہے ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایک دین کے دائرے میں رہتے بھی ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں میں یہ پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر آج کا انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت پر عمل کرے ان کی پیر بھی کرے ان کی اتباہ کرے تو میں پورے دعوے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری دولت ایک طرف ساری آسائشی ایک طرف سارے محل ساری گاڑیاں سارے بنگلے ایک طرف مگر وہ سکون وہ تمانیت وہ خوشی وہ سرشاری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان پر عمل کر کے ملتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں دنیا کی کسی بھی چیز میں وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کا دم پر چل کے ہوتی ہیں ایک شیر میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا آپ اس کی تشریع میں لکھ سکتے ہیں آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی ابتبائے مصطفیٰ میراج ہے انسان کی آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی ابتبائے مصطفیٰ میراج ہے انسان کی تو آگے آگے بڑھتے ہیں جی اگلے پیراگراف کی جانے دوسرا پیراگراف ہے جی وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے خلقہ ادعات میں داہل ہو ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی سنف انسانی سے تعلق رکھتے ہیں اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے باغنی قامن اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں اور محکوم مطی اور فرما بردار رہا ہے ابھی رئیس کہتے ہیں امیروں کو اور اس میں جمہور کا مطلب عوام حکام کا مطلب حکمران یا حکم چلانے والے محکوم کا مطلب جن پر حکم چلایا جائے مطی اطاعت اطاعت کرنے والے رہایا عوام اور اس کے ساتھ قاضی قاضی کا مطلب جج منصف کو جیرہ آگے بڑھتے امن و امان کے لیے امن و امان کے قیام کے لیے قاضی اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور فوجوں کے سپاہ سلاروں اور افسروں کا بھی غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی رات کے زاہد اور عابد بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد زاہد کا مطلب متقی اور پرہیز گار عابد کا مطلب عبادت کرنے والا اہل و ایال بھی ہیں اور دوست خباب بھی تاجر بھی اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی یعنی رہنما بھی غرض اس دنیا کا نظم اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندی کے لئے عملی مجسم اور نمونے کی ضرورت ہے اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے اقتباہ کی تعبت دیتا ہے تو کچھ نکات پیش کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم اس میں یہ کریں گے کہ یہ ہی دین کو اور ایک ہی مذہب کو ماننے والے ایک ہی سنت انسانی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ممکن نہیں جیسا کہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام کی شمہ عرب میں روشن ہو اور پھر آہستہ آہستہ اس کی روشن پوری دنیا میں تلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام لیوہ پاکستان میں بھی ہیں بھارت میں بھی ہیں انڈولیشیا میں بھی ہیں ترکی افغانستان ایران میں بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا عرب دنیا سے کوئی تعلق نہیں یہ تمام ممالک بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ہر شہر میں مسلمان موجود ہیں ہر قبیلے میں ہر نسل میں کہیں نہ کہیں مسلمان کسی نہ کسی حالت میں موجود ضرور ہیں اور وہ اسلام کا پرچم بلند کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مسلمانوں کے ملک مختلف ہیں ان کے وطن مختلف ہیں ان کے کلچر مختلف ہیں ان کے لباس مختلف ہیں ان کی زبانے مختلف ہیں لہذا یہ بات جو ہے مبنی بر حقیقت ہے کہ ایک دین کو ماننے والے مختلف اصناف سے تعلق رکھتے ہیں دوسری بات اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے در حقیقت یہ باہمی تعامل اور مختلف پیشوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے آپ دیکھیں کہ اپنے اردگرد مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی ایک پیشے کے ساتھ ملسلک ہوگئے مثال کے طور پر اگر تمام لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو پھر گاڑیوں کو ٹھیک کون کرے گا پھر بازار میں سبزی کون بیچے گا پھر دوسری جو دکانیں چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والے وہ کہاں سے لیں گے ہوں اگر سارے ہی انجینئر بن جائیں تو پھر لوگوں کی مسیح ہائی کون کرے یہ ممکن نہیں تو یہ نظام قدرت ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے عمل کے جو عمل کے حوالے سے اس دنیا میں اختلاف پایا جاتا ہے تو بادشاہ بھی ہیں بادشاہ اس لئے ہیں کہ ہر جگہ ہر ملک اور ہر وطن کے لئے خکمران کا ہونا لازمی ہے جو کہ اس علاقے کا جو نظم و ضبط ہے اس کو قائم رکھ سکے یا پھر وہاں کا جو نظام ہے اس کو قائم رکھ سکے رئیس بھی ہیں ہمارے کو آزمان سکے کہ یہ اپنی دولت کو کیسے خرچ کر جمہور یعنی عوام بھی ہے اور حکام یعنی حکم چلانے والے بھی تو محکوم بھی ہے حکم چلانے والے بھی ہیں اور ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ بھی عوام پر فرض ہے ریایہ بھی ہے مطی بھی ہیں اور فرما جو مسائل ہیں ان کا فیصلہ کی اجاز اگر کہیں پہ کوئی لڑائی جگڑے کی نوبت آتی ہے تو ایک تیسرے فریق کے طور پر ایک قاضی ان کا فیصلہ کر سکتا ہے سپہ سلار اور فوجیوں کی بھی ضرورت ہے تا کہ وہ ہماری سرخدوں کو محفوظ کر سکیں ہمارے معاشرے میں گریب بھی ہے اور دولت من بھی ہے لہذا ہمارے معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ ہر گروہ کے لوگ اور ہر نسل کے لوگ ہر طریقے کے لوگ ہر سندھ کے لوگ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے اس میں رات کو عبادت کرنے والے متقی پرہیزگار بھی ہیں سپاہی مجاہد بھی ہیں اہل وعیال بھی ہیں اور دوست اخباب بھی ہیں تاجر بھی ہیں اور امام و پیشوہ رہنمائی کرنے والے بھی ہیں مختصر یہ ہے کہ دنیا کا جو نزم و نزق ہے اس کا انحسار ہی مختلف اصناف کے وجود پر ہے ان کا انحسار ہی مختلف اقسام کے لوگوں پر ہے اور یہ جو تمام اقسام کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام اصناف کے لوگوں کو ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے انسان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سیرت میں مل جاتا ہے اور تا کہ ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے تو ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں سنت نبی کے اتباع کی دعوت دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں حریب امید ہے اس پیراگراف کی سمجھ آگئی ہوگی ایک آیت جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں لقد کانا لکم فی رسود اللہ اسوہ حسنہ سورہ حضاب میں یہ آیت ہے اس کا مطلب ہے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات میں تمہارے لئے احسن نمونہ ہے آگے پیراگراف نمبر تین کی بات کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں انسانوں کے ہر طبقے اور سندھ کے لئے صرحت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں نصیحت پذیری یعنی نصیحت کو قبول کرنا اور عمل کے لئے درس اور سبق موجود ہے ایک حاکم کے لئے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لئے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لئے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی اس لئے ضرورت ہے کہ عالم گیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو ہم چلتے تھیتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں پہنتے بھی ہیں سکھتے بھی مارتے بھی ہیں احسان لیتے بھی ہیں اپنی جان دیتے بھی ہیں کاروبار بھی مہمان بھی بنتے ہیں تمام کاموں کے لئے جو ہمارے مختلف اپالے جسمانی سے تعلیم دکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے تو بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہر طبقی اور سندھ کے لیے سیرت نبی میں نصیحت اور سبق تو ہم پہلے بھی یہ بات کر چکی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی طبقات پہ جاتے ہیں جتنے بھی جتنے بھی اصناف کے لوگ پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں نصیحت اور عمل کے لیے درس موجود ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی کبھی رول موڈل نہیں اسے آئیڈیل نہیں اسے ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کبھی مثال اور نمونہ نہیں بن سکتا تو حاکم جو ہیں وہ حکم دینے کے لیے انہیں حکم دینا پسند ہے جبکہ محکوم حکم نہیں دے سکتا تو پھر ایک حاکم ایک محکوم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتا وہ رول موڈل نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ اپنے سے بہتر اور اپنے سے زیادہ برتر حاکم کی طرف دیکھے گا اور اس کو اپنے لیے مثال اور نمونہ بنائے گا اسی طرح ایک دولت مند جس کے پاس بے شمار دولت ہے آسائشے ہیں دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے اس کی دولت کی وجہ سے یقیناً دولت مندوں کے جو ہیں غم اتنے نہیں ہوتے جتنے غریبوں کے اوٹے تو ایک امیر آدمی ایک غریب شخص کو اپنے لیے مثال اور نمونہ نہیں بنا سکتا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک غریب کی پیر بھی اسی طرح ایک غریب بھی کسی امیر آدمی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتا وہ اس طرح کہ ایک غریب آدمی اگر امیروں کی طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دے گا تو اس کے پاس تو تھوڑا بہت مال و دولت اس کے پاس ہے وہ انخفت ہو جائے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ہستہار ہو جائے لہٰذا ایک غریب کے لیے ایک امیر آدمی کبھی اس کے لیے ایک نمونہ نہیں بن سکتا کہ مثال نہیں بن سکتا کامل مثال اور نمونہ کبھی نہیں بنے گا اس لیے ضرورت ہے کہ ایک عالم گیر اور دائمی پیغمبر عالم گیر کا لفظی معنی جو پوری دنیا پر پھیلا ہوا ساری دنیا میں جو ہے اس کا اثر ہو اور دائمی ہمیشہ رہنے والا ہو تو ایک ایسے عالم گیر اور دائمی پیغمبر کی ضرورت ہے جو ہر طبقے ہر فرد امیر گریب حاکم محکوم تاجر چاہے وہ کچھ بھی ہو اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتا رہا اس کا کوئی بھی پیشہ ہو وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے دائمی پیغمبر ہیں اور عالم گیر رہنماں ہیں ان کی زندگی کے ان کی زندگی سے ہمیں عملی نمونہ مل جاتا ہے اور مصنف نے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک گلدستے سے تشبیح دی جس طرح ایک گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں وہ پھولوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک گلدستے کی طرح ہے کہ اس میں ہر رنگ کے پھول ہر طرح کی خوشبو اس میں مل جاتی ہے اس کے بعد مصنف جو ہیں آگے کچھ افعال جسمانی بتائے گئے ہیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا تو ان تمام افعال جسمانی یعنی ہماری جسمانی حرکت کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں رہنمائی موجود ہے میں دیکھتا ہوں کہ فقط اسلام میں ہے کہ پانی کس طرح پینا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بیٹھ کے تین سانس لے کر پانی تھے صرف اسلام میں ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سونا کیسے کس طرف کروٹ لے کر سونا ہے اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو اٹھنا اٹھنے بیٹھنے کی تمیس بھی سکھائی جاتی ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے آج جی کے ساتھ اکڑ کر نہیں چلنا ہے ہسنا ہے تو بہت زیادہ بلند آواز سے یا بہت بلند کہہ کہا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے ہیں بہت زیادہ اونچی آواز میں نہیں ہستے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رونا کیسے بہت زیادہ ہمیں ہمارے مذہب میں یہ منع فرمایا گیا ہے کہ آپ چلائیں روتے ہوئے چلائیں یا پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر لیں پہننا کیسے ہے سیکھنا کیسے ہے سکھانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے احسان کیسے لینا ہے اپنی جان کیسے دینی ہے کس طرح بچانی ہے اور عبادت اور دعا کیسے کرنی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے مہمان کیسے بننا ہے میزبانی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے ان تمام جو امور ہیں اور جن کا تعلق ہمارے افعال جسمانی سے یعنی جسمانی حرکت سے حرکات سے تو ان کے لیے بھی ہمیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی خدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درست دے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عزیز طلبہ کہ اس طرح کی تمام جو افعال جسمانی ہیں کسی طرح کے بھی ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا ایک عملی نمونہ مل جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا اب اس آج کے لیکچر کا احتدام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو باقی پیراگراپ ہیں اس سبق کے اس کے لیے ایک 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 اور ویڈیو بناوں گا جو ملے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے اللہ حافظ موسیقی